باب الدوائی بالاجوة للسحر اجوہ کے ذریعے جادو کا علاج کرنا اور یہ مدینہ کی اجوہ ہونی چاہیے مدینہ طیبہ میں پائے جانے والی سیاہ رنگ کی خاص خجور کا نام ہے اجوہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاشت کیا تھا حدثنا علی حدثنا مروان اخبرنا حاشم اخبرنا آمیر ابن سعد ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استبہ کل یوم تمرات اجوتا لم یدر رہو سم ولا سحر من استبہ جس نے صبح کی کل یوم ہر روز تمرات اجوتا اجوہ کجورے کھا کر لم یدر رہو سم اس کو کوئی زہر نقصان نہیں دے گا ولا سحر اور نہ جادو یعنی جو صبح خالی پیٹ اجوہ کجورے کھاتا ہے نہ جادو ہوتا ہے اس پر اور نہ ہی زہر اثر کرتا ہے ذالک اليوم الاللیل اس تن رات تک وقال غیرہ سب عطباراتن اور دوسری روایت میں آتا ہے سات کجورے حدثنا عساق ابن منصور اخبرنا ابو اسامہ حدثنا حاشم ابن حاشم قال سمیتو عامر ابن سعد سمیتو سعد رضی اللہ عنہ یقول سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے تو اسے اس دن نہ کوئی زہر نقصان دے گا اور نہ ہی جادو کہتے ہیں کہ یہ کجوروں میں سے سب سے امدہ کجور اور بہترین کجور ہیں جس کا نہ صرف یہ کہ گودہ فائدہ مند ہے بلکہ اس کی گھٹلی بھی دل کے امراض میں کام آتی ہے جب اس کو پیس کر کجور کے ساتھ ملا کر کھایا جائے آپ نے یہ علاج حضرت سعد کو بتایا تھا اور نہار وہ اجوہ کو کھانا چاہیے انہیں اس سے پہلے کچھ اور نہیں کھانا چاہیے تو وہ اس کے میدے میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بھی بنے گی اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کریں اسی طرح بیماریوں میں بھی اجوہ فائدہ دیتی ہے جن کا خاص طور پر یہاں ذکر ہے اور پریکوشن کے طور پر بھی اجوہ کھائی جا سکتی ہے یعنی پہلے سے ہی کھانا شروع کر دیں تو مدینہ کی اجوہ یہ سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر مدینہ کی نہ ملے تو دوسری جگہ کی اجوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے عبداللہ بن عبدالرحمن مامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آمر بن سعد نے عمر بن عبدالعزیز کو جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے اپنے والد سعد بن ابی وقاس کے حوالے سے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح نہار مو مدینہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی اجوہ خجور کے ساتھ دانے لے کر کھائے تو اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی راوی کا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر شام کو کھا لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اے عامر سوچ لو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا حدیث بیان کر رہے ہو تو عامر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے سعد رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا اور یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ نہیں باندھا یعنی یہ بالکل سچی بات ہے جو میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ بھی کہا جاتا ہے اجوہ کے بارے میں کہ یہ خجور جنت سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی تین چیزیں اس زمین پر پائی جاتی ہیں اجوہ خجور کا درخت نمبر دو اوقی ہے جو ہر روز جنت کی برکت سے پرات میں نازل ہوتے ہیں پرات دریا میں یعنی سونے کے ذرات اور نمبر تین حجرِ اسود پھر اسی طرح سات کا عدد یہ بھی بڑا اہم عدد ہے آپ نے بیماری میں کہا تھا کہ مجھ پہ سات مشکے پانی کی ڈالو سات دفعہ دعا پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو سات کا حنصہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیون ٹائم ریپیٹیشن کے بارے میں کئی معاملات میں حکم دیا ہے اور یہ ریپیٹیشن دراصل تقرار فائدہ دیتی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بات ہم نے ٹھیک سے نہیں کی پھر کر لیں پھر کر لیں پھر کر لیں یعنی ایک ریایت ہے رخصت ہے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب ایک دفعہ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی تاثیر یہ اتنا زور آئے جب بار بار ہم پڑھتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کے بارے میں پتا کرنا تھا تو آپ بار بار تقرار کرتے رہے وہ خاتون جس کو مسئلے کا حل چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسام نے تقرار کی تھی اپنے مسئلے کی قد سمی اللہ قول اللہ تجا دیلو کفی زوجہا تو وہ بیک اینڈ فورت ہو رہا تھا آپ کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ بار بار اسرار کیے چلے جا رہی تھی اب جواب ایک دفعہ نہیں ملا تو اٹھ کے نراز ہو کے نہیں چلی گی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو وہ نراز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنی سی بات بھی نہیں آتی یہ بھی مدد نہیں کر سکتے آپ تو اس میں نراز ہونے کی بجائے دوبارہ پیار سے کہنا چاہیے اچھا کوئی حل نکالے اچھا کسی ایسے شخص کا بتا دے کہ جو آپ کے علم میں ہو کہ جو جانتا ہو اس کو تو جو تقرار کرتا ہے اسرار کرتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے اور اس سے اس کے اخلاص کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ حل کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے کتنا سیریس ہے استاذہ یہ دو questions ہیں ایک تو یہ کہ جادو اور نظر میں فرق کیسے پتا چلتا ہے مطلب کوئی فرق ہے کیونکہ الاج more or less same ہی ہے دونوں کا الاج سیم ہی ہے فرق نہ بھی پتا چلے اگر unusual symptoms پائی جاتی ہیں تو الاج شروع کر دیں دوسرا question basically یہی تھا کہ پتا کیسے چلتا ہے کہ مطلب for example مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اگر میں یہ پہ جادو ہوں اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں رپورٹس بھی کلیئر آ رہی ہیں لیکن آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے یا جیسے جادو کے بارے میں بار بار ہم نے یہ بات پڑی کہ وہ خیال پر اثر انداز ہوتا ہے آپ یک دم کچھ بھولنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو بولنے میں بہت دکت ہو رہی ہے آپ کا دل بھیج رہا ہے یعنی unusual symptoms یعنی تکلیف کوئی شروع ہو جاتی ہے انسان کو صحت مند نہیں رہتا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پوچھنا یہ تھا کہ جادو دور سے بھی اثر کر سکتا ہے مثلا یہاں سے پاکستان یا بیک ہوم سے یہ بھی کوئی سلسلہ ہے کوئی پتا نہیں مجھے اس کا میں تکیال ہے لوگ تصویروں پر کرتے ہیں تصویر سامنے رکھ کے پھر اس پر کچھ پڑھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں نے یہ کہنا تھا تقرار بھی جو ہوتی ہے اللہ کی ازن سے ہوتی ہے میں اپنا بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ چیز بہت چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رات کو مجھے ضرور بتاتے ایسے مجھے خیال آتا ہے کہ ادھر فون کرو ادھر فون کرو میں چھوڑتی نہیں پھر اس بات کو اور یہ اللہ کی ازن سے ہی ہے بلکل اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے سرات مستقیم تو ایک ہے سبل جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو کئی راہیں دکھاتے ہیں کئی آپشنز بتاتے ہیں وہ دل میں ڈالی جاتی ہیں باتیں یہ کر لو وہ کر لو ایسا کرو ویسا کرو اور آپ دیکھیں جو وہ سارے نکتے جڑتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں خیالات یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر کہ اس مشکل کا حل انسان کو نظر آنے لگتا اللہ تعالیٰ کوئی نوں کے خیال ڈال دیتا ہے دل میں اور جب آپ اس خیال کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے واللذین جاہدو فینا جاہدو نہیں ہے جاہدو فینا جو ہم میں کوشش کرتے ہیں ہماری طرف لوٹتے ہیں چاہے وہ دعا کی محنت ہو چاہے وہ علم حاصل کرنے کی محنت ہو یعنی کسی بھی طریقے سے چاہے وہ صدقہ خیرات ہو آپ دیکھئے پیغمبروں کا جو طریقہ رہا ہے وہ کیا ہے جب بھی مشکل آئی تو وہ فضیہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا انی ذاہبن الاربی سیہ دینی انی ذاہبن الاربی ہم آخری چیز ہوتی ہے جب کہتے ہیں ذاہبن الاربی اپنا تقیہ کلام بنا لیں انی ذاہبن الاربی سیہ دینی نہیں رستہ مل رہا انی ذاہبن الاربی سیہ دینی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کلہ انی مائی عربی سیہ دینی ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہو مجھے ہدایت دے گا مجھے رہنمائی کرے گا مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ پر اتنی ڈیپینڈنسی رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے سب سے پریشتے چیک کس بڑے کو فون کریں کس کو کہیں کس کے پاس جائیں کون مدد کرے گا اگر مالی مسئلہ تو نہیں اتنے پیسے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا مال پر بروسہ شروع کر دیتے ہیں کبھی انسانوں پہ کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ پھر جو بندہ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف سے توڑتا ہے ہر طرف سے مایوس کرتا ہے اور پھر اپنے سے جوڑتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی چھوٹی مشکلہ ہے بڑی مشکلہ ہے اگر عمراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں ہر ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور جیسے ابھی عبواب کا لفظ آیا ہے اللہ کی طرف خوب پلٹنے والے ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تو ہے نا رزق کا معاملہ اللہ تو رزاک ہے اولاد کا معاملہ ہے تو اللہ کو پکارے اللہ تو قوی ہے تو ان کو سیدھے رستے پر چلا یا قوی ہے یا عزیز تو غالب ہے تو حکمت والا ہے مجھے حکمت عطا کر جس چیز کی کمی ہو اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارے دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں سازہ اگر I was thinking of the example of Ayyub علیہ السلام how you know he repeatedly turned back to Allah again and again and again and his illness lasted for quite some time and then what was he told he first of all he mentioned his condition to Allah that you know shaitan has afflicted me with نصبی وعذاب and then what was the what were the instructions given to him that you know ارکد برجلک the solution was we are right under the feet right but he wasn't able to avail of that until Allah directed him so even Ajwa I was thinking you know Ajwa we have perhaps in our fridges lying there and we haven't even opened the boxes because we were kind of negligent you know we weren't really thinking much that many solutions to our problems are here they're with us but we just are not accessing them because our minds are sort of close to that so Allah guides if it is that we turn to him repeatedly and he guides from avenues where you would least expect it as well as well we don't have to Koran to us as well we don't have to us to send you to us this which you have to have read it three things number one ilaj for urkus birjlik harrik exercise hello hello howza mutasalun nahao pani se ilaj baredun washraab pani pio اب یہی چیز ہے جب ہمیں doctors کہتے ہیں exercise chahiye swimming چاہیے پانی جا کے حرکت کرو اور پانی اتنے گلاس پیو تو ہم کہتے ہیں واہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت دو آیت کے اندر urkus birjlik مارو اپنا پاؤ پاؤ مارنا کیا ہے حرکت کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤ مارا تھا تو چشمہ نکل آیا تھا سارے مسام کھل جاتے نہانہ بزاتے خود ایک علاج ہے نبی نے بخار میں کیا کیا تھا سات مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوائے تھے مغتصل و شراب ڈرنک اسی سے ان کے بیمانی ٹھیک ہو گئی باب لا حامتہ پھر اللہ